فضل کی نواز ہے آنکھ نہیں کھولی اگر کوئی شخص انتظام کر کے سوئے کہ میں صحیح وقت پر اُل جاؤں سارے انتظامات کر لیے کوئی جگہ نوالا بٹھا دیا کوئی الارم لگا دیا اور جسے انتظامات ہیں وہ سارے کر لیے لیکن وقت آوجود انتظامات کرنے سے آنکھ نہیں کھولی اور آنکھ کھولی اس وقت جب سورج نکل چکا تھا تو اگر انتظام کر کے سویا تھا تو انشاءاللہ اس کے اپر گناہ بھی نہیں ہوگا لیکن شرط یہ ہے کہ جس وقت آنکھ کھولے آنکھ کھلتے ہی پہلا کام یہ کرے کہ نماز کر اس لیے کہ اب وقت اس کا نماز کا ہے بَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُ عَا آپ یہ نہ سوچیں کہ بہی نماز تو ہوئی تنقضہ تو ہوئی گئی سورج تو نکلی آیا تضا ہوگئی لہٰذا اب فوراً پڑھنے کی ضرورت نہیں اب اس منعان سے پڑھ لوں گا کیونکہ تضا تو ہوئی گئی ہے جب بھی پڑھوں گا تضا ہی ہوگی اس وقت سے اور چلا دوں یہ نہ سوچیں بلکہ جو ہی بیدار ہوا ان کے ساتھ بہر نماز پڑھ لیں جو ہی یاد آیا فوراً نماز پڑھ لیں حضور فرماتے ہیں سرکار زوالہ وَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُ عَا یہ وقت جس میں بیدار ہوا ہے تمہارے حق میں فجر کا وقت وہی ہے تمہارے حق میں فجر کا وقت وہی ہے لہذا اسی وقت تمہارے پڑھ لوں اٹھ کر اس کو تلاو نہیں اس کو آگے بکھ کرو اگر یہ کر لیا تو انشاءاللہ نماز پڑھا کرنے کا گناہ بھی نہیں ہوگا دو سرطے میں نے بتا دی ایک ہے کہ انتظام کورا کر کے سویا ہو آدمی کہ وقت پر اٹھ جاؤ اگر انتظام نہیں کیا غفلت کیا نہیں سو گیا گناہ گار ہوگا اگر انتظام کر کے پورا سویا اور سرطے بیدار ہونے کے بعد پہلا کرم یہ کیا کہ نماز کرنے تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا اور اسی وقت نماز لگ تو اللہ تبارک و تعالی نے قضا نماز کے بارے میں اتنی آسانیات جس لیے تاکہ بندے کے ذمہ رہے نہیں یہ اس کا باباد اتنے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صرف آپ پر اتنے مہربان ہیں کہ ہمارے لئے آسانیہ یہ قضا فرما دی کہ ان کے گردن پر بودھ نہ رہے قضا کا جلدی سے جلدی ان کے گردن سے اتن جائے تو بھائی کس کی فکر ہر مسلمان کو کرنے ہیں کہ کوئی اپنے ذمہ حساب نماز کا باقی رہے نہ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق پر فرما دی اور دوسری چین فرمائی ذکا ذکا کی اہمیت بھی وہی ہے کہ تھا سلاح کے ساتھ جہاں حکم آیا ذکا کا آیا قرآن کریم میں جگہ جگہ سلاح کو ذکا کے ساتھ ملا کر ذکر کیا گیا اور اس میں بھی وہی بات ہے کہ تکمیل توضہ کے لئے ضروری ہے کہ آدمی ذکا کا ٹھیک ٹھیک حساب کر کے پائی پائی کا حساب کرتے ادافر اس میں بھی ہمارے معاشرے میں بڑی غفلت پائی جاتی ذکا کے بات جو مسلمان اللہ تعالیٰ کے فضل و قرآن سے ذکا دینے کا اتمام بھی کرتے ہیں ذکا نکالتے ہیں وہ بھی ذکا کا پورا حساب صحیح کر کے بہت کم نکالتے ہیں ایسے 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 تک اندازہ کھل لیا اور اس سے ذکا نکالتے ہیں تو ادافر سے ذکا نکالنے کا رواز زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں خاصتہ سے ہماری تاجر برادری جو ہے وہ پورا حساب کر کے نکالنے کے بڑی آگے تھے اگر اندازہ کر کے نکال دیں حالا کے ذکاہ وہ چیز ہے کہ اس کا پورا صحیح صحیح حساب کر کے نکالنے سے ہم نے یہاں پر دارل افتہ یہاں پر مدرسے کے اندر مرسل بیدی مقدم کے اندر قائم کیا ہوا ہے مرسل بیدی مقدم کے اندر قائم کیا ہوا ہے مرسل بیدی اسلامی جمعاتا ہے اس میں ایک رسالہ ایک فارم بنا دیا ہے کہ ذکاہ کا حساب کس طرح لگائے جائے کون کون سی چیزوں پر ذکاہ آتی ہے اور اُس کا حساب کس طرح لگائے جائے اُس کا ایک واقعیدہ فارم بھی بنا دیا اور ایک کمپیوٹر کا پروگرام بھی بنا دیا کہ کس طریقے سے ذکاہ کا حساب لگائے جائے ضرور کے وقت اُس سے اتبادہ کیا جا سکتا ہے تو ذکاہ میں کی پورا حساب کر کے ادا کرنے کی ضرور ہے تکمیلِ توبہ کا لازمی حصہ یہ دی اور دیکھ رہے ہیں آپ کہ سرکار عز و عالم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے اس کی نصیت کر کے جا رہے ہیں کہ نماز اور دکاہ سے اعتماد یہ دو چیزیں تو خاص طور پر ذکے فرمائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقوق اللہ سے مطالب پھر آگے ارشاد فرمایا وَمَا مَلَكَتْ اَعِمَانُ کہ خیال رکھو لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ان چیزوں کا جو تمہاری ہاتھ کی ملکیت ہیں لفظی مانعیہ ہے جو تمہارے ہاتھ کی ملکیت ہے اور عربی محاورے کے لحاظ سے اس لفظ سے مراد ہوتے ہیں غلام باندی پہلے زمانے میں غلام اور باندیاں ہوا کرتے تھے وہ انسان کی ملکیت ہوتے تھے تو اس کو ماملہ کا نئی مانوکم کہتے تھے قرآن کریم میں بھی جائے جگہ جگہ علم اس کی مانعہ میں استعمال ہوا تھا لہذا مانعیہ ہوئے بداہر مانعیہ ہوئے کہ غلاموں کا خیال رکھو باندیوں کا خیال رکھو کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کے حقوق پوری طریقے سے علاہ کرو میرے والد ماجد حضرت مانعہ مخصیمہ مشتبی صاحب رسول اللہ تعالیٰ سے رہو اللہ تعالیٰ ہم کے درجات بلند فرمائیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہاں ماملکت ایمانکم میں صرف بات غلام اور باندیوں کی نہیں ہے بلکہ مراد ہیں ہر طرح کے ماتح تو وہ ماملکت ایمانکم کا ترجمہ کرتے تھے ماتح لو ماتح لو جو اپنے ماتح لہذا جو عام نوکہ ہے وہ بھی اس میں آگے جو اپنے ملازم ہے وہ بھی اس میں آگے اگر ہاں کسی جگہ افتر کر کے طور پر کام کرتے ہیں ہمارے نیچے کو ماتح ہے تو وہ بھی اس میں آگے اور ہر وہ شخ جو امیر ہو کسی دوسرے پر تو وہ شخص اس میں آگے جو میرے مہدو ماجید رات اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس میں خواتین کے حقوق بھی دا تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو گھر ہے خاندان اس خاندان کا امیر بنایا ہے مرد اور اور عورت کو معمور بنایا ہے اس خاندان میں تو لہٰذا عورتوں کے حقوق بھی اس میں آگے ہیں معاملہ کا تلیمان حکم میں تو یہ کتنا جامع کلمہ اصحار فرمایا نبی جیفری صلواتین نے کہ جس میں ہر طرح کے ماتحقوں کے حقوق داخل ہو تو فرمایا یہ کہ جو لوگ بھی تمہاری ماتحقی میں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ تم کو حاکم بنایا تھا ان کے حقوق کا حقوق کا خیال دائیں یہ اس لئے فرمایا کہ جو آدمی برابر کا ہوتا ہے وہ تو کسی وقت بھی اپنے حق کا مطالبہ کر لیتا ہے اپنے برابر کا ہے برابر کی چوٹ ہے وہ دبنے والا نہیں تم سے لہذا کسی وقت بھی تمہارے سے اپنے حق کا مطالبہ کر لے گا لیکن جو بیچارہ ماتحق ہے اس ماتحق کے لیے اپنے حق کا مطالبہ کرنے میں وہ درجہ اور غطبہ تمہارا حائل ہے لہذا وہ اپنے مطالبہ کرنے میں باوقات بچارہ بے زبان ہوتا ہے لہذا جب تک تمہارے دل میں اللہ کا